پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی رفا یدین تو نماز کا حسن ہے حضور نے حکم دیا ہے رفا یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا نبی نے حکم نہیں دیا یاد رکھ لیں اس کو کہتے ہیں قولی حدیث قول کہنا حکم یہ نہیں ہے یہ فعلی حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا وہ یہ نہیں دکھا سکتا یہ جی لمبالا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفا یدین کرو میں بچے ترے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں میں تجھے دکھاؤں گا صحابہ اکرام نے یہ بھی کہا ہے ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفا یدین نہیں کیا یہ حدیث بھی ہے اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفا یدین چھوڑ دو مجھے بھی تمہیں دیکھا ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہے وہ کہتا ہے میں اتنے لاکھ نام دوں گا کوئی رفا یدین کا حکم دکھا دے خوش لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسئلے میں رفا یدین نہ کر کے رسول اللہ کی ناف فرمانی کرتے ہیں اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائے یعنی حضور پاک کی ناف فرمانی ہے رفا یدین نہ کرنا اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمائے اور رفا یدین کرو میں ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں گا ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں گا ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں گا فرمان تم دکھا دوں اے رفاہو عایدی مضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایے رفا ایدین کرو تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا اگر کرنے کا میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکسو آکاسی کتاب السلام حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک تشریف لائے ہم نماز پڑھ رہے تھے حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کہ انہا اذناب خیل شمس اسکنو فی السلاح کہ یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو نماز میں رفع دین نہ کرنا سکون سے نماز پڑھنا یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم اجل دول صفحہ اکاسی ہے کتاب السلاح کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ حدیث میں سلام کا لفظ ہے سرکار ہم انعام نہیں لیتے آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے جھوٹ کے اوپر ہم دکھاتے ہیں رفع دین کا حکم بخاری مسلم سے لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں یہ ایک مقدمہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوام کلمات کے ساتھ بھیجا ہے میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ عمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے اب یہ ایک جملہ ہے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے یہ ہے جوام کلمات اس کو آپ ذہن میں رکھیں اب آجائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مالک بن ہوئیرس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہم چند نوجوان تھے بیس دن کے لیے حضور کے پاس گئے مہمان بن گئے حضور کی وفاہ سے ایک ڈیڑھ سال پہلے غزوِ تبو کے موقع پر مسجد نوی میں ٹھہرے بیس دن تک آپ کے صبح و شام ابزرو کیے جب حضور نے دیکھا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیے دیا جائے آئے تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کہ سب کو کٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے ایک بندہ ازان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو وہ تمہاری امامت کروائے اور اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کلیر ہو گیا یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا سبحان ربی العلا سجدے میں پڑھنا فجر کے دو فرض پڑھنا یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ بیس دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے پھر کام ختم ہو گیا نا رفعہ دیان کا حکم آ جائے گا نا بیج میں جب آپ نے کہا تم نے نماز اسٹرہ پڑھنی ہے جسٹرہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا جوام کلمات ہو گئے تو سرکار مالک بن حویرس سے پوچھ لیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے مسلم میں ہے کانوں تک اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو عدیث ہے اس میں ہے کندوں تک ہٹیلیاں کندوں کی سید میں انگلیاں کانوں کی سید میں یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں کانوں تک اٹھاتے اور رکو میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے اور رکو سے سار اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے مالک بن حویرس خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفولی دین کے ساتھ اور ایون بخاری میں جلسہ ہے اس طرح ہتا ہے کہ مالک بن حویرس پہلی اور تیسری رکت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو تم نے نماز میں پڑھی تین دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے جب آپ سجدے پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑے ہو اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے مالک بن ہوئیرس کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں اور مالک بن ہوئیرس وہ ہیں جو حضور کی فاس سے ایک ڈیڑھ سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کو دیوبندی بریلوی ہنفی یہ کہانی قرار ہے جی مکہ میں رفل ایدین ہوتا تھا مدینہ میں منع ہو گیا اور رفل ایدین کے جتنے راوی ہیں مجورٹی وہ ہیں جو فتح بکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ہجرت مدینہ نہیں فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری کے بعد وائل بن حجر کی حدیث ہیں مسلم شریف میں ابو دعود میں بلکہ وائل بن حجر تو پھر ایک سال بعد ابو دعود میں سننسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صاحبہ اکرام چادروں کے اندر سے رفل ایدین کر رہے ہوتے تھے اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چال گیا نو ایجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفل ایدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تو مسئلہ کی سٹیم ہویا ہے کوئی نہیں ہوا سرکا سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفل ایدین کرنے کے اوپر یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ کا علمی لیول ہے یہ رفل ایدین کا حکم دکھائیں جی دکھا دیا اب آپ کے باس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرس نے یہ جو نعوذ بللہ غلط نماز سکھائی کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے یہ ذرا آپ نے بتانا ہے ابو حمیث سادی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمزی اور سنن نبی دعود میں دس صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی دس لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جگڑے والی بات نہیں میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دے نا تو انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا اور باقی صحابہ کہنا تو تو بالکل آخر میں آیا اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو دس نے بیق زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے اور یہ اٹلیس تیس سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے فوراں بعد بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا دس کے دس کو غلطی جس میں ابو قطادہ بھی شامل ہیں سینئر صاحب میں سے اس میں انہوں نے رفل دین کا ذکر کیا ہے جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں بائیں سرین پہ بیٹھ کے دائیں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا اور ابو دعود میں تو الفاظ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام کی بلا رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندوں تک بلند کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ کے اراد شروع کرتے اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی ہے کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑتا یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دائیں ہاتھ بائیں پر آ جاتا نہیں انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی اس سے نبی الاسلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں بقیدہ باپ باندھ ہے امام ابن عبی شہبہ امام بخاری مسلم کے استاد نے کہ ان صابعہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے جو ہاتھ چھوڑ کے مارے نزدیک دونوں طریقے دروست ہیں ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی تو وہاں پہ پھر گیارہ صحابہ کی ایک گوائی ہوگی دس وہ اور گیارہ جو سکھا رہا تھا تو اسی گیارہ میلی سرکار نو مندے ہو اسی گیارہ سرکارہ نو مندے ہو اور ساڑھی سرکارہ ہو جو صحابہ نے جی رفل ادین کا حکم دکھا دیا ہے اور آپ رفل ادین کا مزاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈھر جائیں گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیح دیتے ہیں کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا کہ گھوڑوں کی دمیں ہیں آپ خود سوچیں غلن کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفاظ سے ایک سال پہلے تک کر رہے ہیں بیسے تو میں نے مسئلہ سیونٹی بی میں ثابت کیا ہے کہ وفا تک تو کہتے ہیں وفا تک کا لفظ جی موجود ہے جب حضور کی وفا تک کے بعد صحابہ اکرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفا تک کیا ہوا نا لوجیکل ہے یہ تو نہیں کہ مسئلہ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا باقی تفصیل وہ دیکھ لیں سوا دو گھنٹے کا لیکچر ہے ان کے آٹھ دھوکوں کے جو میں نے جواب دی ہیں بغلوں میں بترہ کے آتے تھے گھوڑوں کی دمیں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کنٹیکس جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں وہ چار روایتیں کٹھی ہیں اس میں بقیدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے خوش لوگ کہتے ہیں کہ آناف کے مسئلے میں رفعہ دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں یعنی حضور پاک کی نافرمانی رفعہ دین نہ کرنا اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمائے رفعہ دین کرو میں ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں فرمان تم دکھا دو اے رفعہ آئیدی حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمائے رفعہ دین کرو تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی کتاب السلام حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنہ سلینا حضور پاک تشریف لائے ہم نماز پڑھ رہے تھے حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کہ انہا اذناب خیل شمس اسکنو فی السلام کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو نماز میرا فائدہیں نہ کرنا سکون سے نماز پڑھنا یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم ہے جلدول ہے صفحہ ایک سو اکاسی ہے کتاب السلام ہے کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے سرکاری حدیث ابودود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے بقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نوی نبی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جو ذرف الہدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموالی حدیث رف الہدین پر لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آج ہے سورہ نور کی آیت کو اٹھ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ سنت کا مزاک اڑا رہے ہیں جو ذرف الہدین پر جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعہ صاف کی ہوئی ہے وہ سیونٹی بی مسئلہ آپ ضرور دیکھیں رف الہدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتا چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑیں اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کے دمہ والی عدیث بتا دیں بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دیں ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے